موسیقی اور حال دیکھا کسانوں کا حال دیکھا سیاشت سے میں مطلب نہیں ہے کسانوں کا حال دیکھا وہاں پر کسانوں کا بہت برا حال ہے ان کی پوری ایکانومی سیب کے اوپر ہے اور سیب آج برباد ہو گیا جب پہلے سیب نکلا سپٹیمبر کے اندر اس سمیں جب سیب نکلتا ہے تو راستے نہیں تھے ٹرانسپورٹ نہیں تھی کچھ نہیں تھا اور گھر کئی سیکیورٹی تھی روکنے کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ سیب اس سمیں گیا نہیں انہوں نے کہا جب ٹھیک ہو جائے گا تو سیب بہت بیچیں گے ریٹ ٹھیک ہو جائے تب بیچیں گے کیا ہوا برف باری ہو گئی اتنی زیادہ ہو گئی سات نومبر کو اتنی زیادہ ہو گئی کہ آج بھی آپ دیکھو گے تو برف برف دیکھتی ہے تو کیا ہوا اس کا برف باری کے قارن پیڑ پھاڑ ہو گیا پھٹ گیا ابھی تو مرے ہی مرے آگے کے لیے بھی سیب نہیں ملے گا تو اس کے لیے ہمارا کینجس سرکار سے کیونکہ کینجس سرکار یوٹی اب ہے کینجس سرکار ہی اس کی مالک ہے ان سے کہنا یہ ہے کہ آپ آج تک کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں کشمیر کے لوگوں کو ان کے دل جیتنے ہیں جو برباد ہو چکے ہیں ان کے لیے معافظہ دینے کی بات کرو پہلے تو اس کو نیشنل کلامیٹی گھوشت کرو ایک ایک میٹر سنو پہلے کم نہیں ہوتا ہم کیول اگر اگر اگرباد کی بات کریں وہ گلت ہے شانتی پریئر لوگ بھی ہیں ہم جیسے لوگ ہو کے آئے ہیں شانتی پریئر لوگ بہت ہیں انہاں پر ان کی بھی بات کریں ان کی فصل کی بات کریں فصل اگر نشت ہو گئی ہے ہمیں ان کو معافظہ دینا پڑے گا سروے کراؤ جہاں بیف کو بنا رہا ہے بیف کو مت بنو حقیقت میں دیکھو کہ کہاں ہو رہا ہے گلتی کہاں پر ہے اس کو صدھارو یہ لیمانڈس ہیں آپ کی ہاں اس کو معافظہ دو معافظے کے بعد جو ان کا کیسی سی لیمٹ ہے اس کو ریشیڈول کرو کہ اگلی کراپ ڈھنگ سے لے پائیں یا کچھ نہ کچھ اس میں تبیلی کر پائیں اچھا سر کمیونکیشن جو گئے پایا اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملا وہاں دیکھیں اثر تو بہت ہے دو کارن ہوتا ہے اگر میں نے ایک منٹ کیلئے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں کہیں ٹرانسپورٹ کی بات کر کے آ رہا ہوں ٹرانسپورٹ وہاں نہیں پہنچ پائے گی مجھے کیا کرنا ہے مجھے چھوٹے ٹرکوں میں ٹیمپو میں لے کے جا کے ہائیوے تک لے کے جانا ہے میں ہائیوے تک لے گیا اور وہاں پر ٹرانسپورٹ والے نے کہا کہ میرا ٹرک نہیں آیا میں تو لے کے جا کے چار دن کے بعد لے کے جا رہا ہوں وہاں جا کے پھر بیٹھ گیا اور چار دن بعد پھر ٹرک آیا اور پھر وہ پندہ دن بعد نکلا میرا سیب برباد ہو گیا نا کمیونکیشن ہوتا مجھے کہتا ہے بھی توڑو مت ٹرک نہیں ہے ہمارے پاس یا دو ٹرک آ رہے ہیں تم جارہ توڑو اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کسی پہ الزام نہیں دینا چاہتے گورنمنٹ نے اڈوائزری نہیں نکالی کس نو ہونے والی ہے اگر تین دن پہلے معلوم چل جاتا تو کچھ لوگ توڑ کے کچھ تو بچا لیتے ایک آ ایک اگر ہوتا ہے تو بڑے دکھت آ جاتی ہے لیکن الزام نہیں یہ جو باتیں ہیں وہ تو کہی جائیں گے جس کی جو کمیاں ہیں وہ تو بتائیں ہمارا وہی کہنا ہے کہ آج جی سچائی دیش کے سامنے آنی چاہیے وہی ہم نے ان سے کہا ہے کہ 29 تاریخ میں ماولنکر ہال میں جو ہمارا نیشنل کنونشن ہوگا کشمیر کے لوگ بھی آؤ تم ہمارا ایک انگ ہو ہمارا حصہ ہو آؤ اپنی بات خود کرو اور اپنا حق خود چھننے کی بات کرو دلنے میں آکر آپ سرکار ان اجازت دے گی آپ کے پروگرام میں شریک ہونے کی کیوں نہیں کیوں نہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ نیشنل یہ ہماری یونین ٹیریکٹری ہے ہمارا انگ ہے اور دوسری طرف آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اجازت دے گی کیوں نہیں دے گی آجات ہم گئے ہم اجازت جانے کی اجازت نہیں دی نا کافی لوگوں کو ہم تو گئے نا نہ ہمیں کسی نے روکا نہ ہمیں سیکیورٹی دی روکا بھی نہیں ہمیں کسی نے جہاں جہاں ہمیں جانتا ہم گئے جو جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کیا پر کیول یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ کہیں ہم نہیں جا سکتے یہاں روک ہے ہاں سیکیورٹی نہ ہمیں روکا بھی نہیں ان کی مہربانی ہے پر ہم نے اپنا کام بھی کیا اگر روکتے تب بھی ہم اپنا کام کرتے ہم نے کوئی ہمیں کیول دل ملانے کا کام کیا کسان کو کھڑے کرنے کا کام کر رہے ہیں کسان کو برباری سے اٹھانے کا کام کر رہے ہیں ہمیں کسی کی اس میں ضرورت نہیں ہے اپنے دیش میں کر رہے ہیں جس سے ہم دیش کے باہر جائیں گے تب پمیشن لیں گے ہم آخری سوال میرا کیا آپ کو وہاں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی کوئی مشکل نہیں ہوئی آپ لوگ میں نے آپ سے کہا ہم یہاں ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے ہیں کشمیر میں ہماری وزٹ جتنی ہندووں نے ہمارے لیے کیا اتنا مسلمانوں کے دونوں کے سہت سے دونوں کے پریشنم سے ہی ہماری وزٹ پوری ہوئی ورنہ ہم نہیں کر پاتے حالات جو ہے کشمیر کے اچھے نہیں ہیں جنتا جو ہے وہاں کی کشمیر کی جنتا بہت ہی امن پسند لوگ ہیں بہت ہی اماندار لوگ ہیں یعنی جو خاترداری وہ کر سکتے ہیں ہندوستان میں ایک ماتر جگہ ایسی دیکھی کہ بہت ہی خسامدید لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ٹوٹلی کھلوار کیا گیا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے جان بوجھ کر کے یہ کھلوار کیا گیا ہے پانچ اگس کے بعد ان کے ساتھ ان کا جو یعنی کہ تیسیوں سال سے پہلے کوئی ہوا اور نقصان مجھے معلوم نہیں لیکن یہ نقصان اتنا بھاری نقصان ہے کہ جس کو آنے والے وہ بیس سالوں تک بھی برپائی نہیں کر پائے گے دیکھئے یہ جو ہے سرکار فاسی بادی سرکار ہے آپ دیکھئے کہ سبیدھان آپ کا کیا کہتا ہے سبیدھان آپ کا کہتا ہے کہ نیچے سے نیچے تک آپ کا جو ہے اس کو لے کے جائیے جنتہ کو اور عدیقار دیجئے ایک طرح پنچائت کی بات کہہ رہے ہیں آپ عدیقار دینے کی اور آپ یہاں راجے کی عدیقاری چھنے جا رہے ہیں تو یہ ہے تو کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ڈھارہ تین سو سٹر تلٹائی ان کا کہنا تھا کہ جمین امیت شاہ کا بیان تھا کہ وہاں جمین کے ریز بڑھیں گے تو وہاں کے کشمیریوں کا کیا ہوگا لائی کشمیریوں کو اس کا ملت تباہ کرنے کا ایک بہت اچھا وہ ہے کہ وہ جمین چھوڑ دیں جمین کی اتنی فکر ہے کیونکہ یہ کارپریٹ کے دوست ہیں یہ لوگ کارپریٹ گھرانے کے دوست ہیں اور کارپریٹ کو یہ پورے ہندوستان کو ان کے پاس بیشنا چاہتے ہیں میرے تو صاحب کہنا ہے یہ کیونکہ کشمیر میں ٹوریسٹ سے بھی زیادہ ہارٹی کلچر کا جو کاروبرہ وہ زیادہ ہے اور وہاں کی ایکانومک کا بیقبون ہے اس لئے ہم یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا کسان اگر مینشٹریم میں آتا ہے تو کشمیر کے جو سمجھ آئے وہ بہت ساری حل ہو سکتی ہے اور آج کی تاریخ میں پورے دیش کو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے ہماری دیش کا ایک ابھی نئی حصہ ہے اسی طرح سے کشمیر کے کسانوں کو بھی یہ احساس دینانا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارا ان کے اوپر حق ہے اسی طرح سے ان کا بھی ہماری دیش پر حق ہے اور اگر وہ آسمان یا اور سلطانی سنکر سے آج جوج رہے ہیں ان کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے تو ہماری جمعہ در ہے ان کو مدد کرنے کی ان کو کھڑا کرنے کی اور اسی لئے ہم وہاں گئے تھے اور ان کو ایک احساس دلائیا کہ ڈڑو مت ہم سب پورا دیش تمہارے ساتھ ہے کیونکہ یہ جو گئر موسمی جو برپ باری ہوا ہے تقریباً سات آٹھ سبتہ پہلے برپ باری ہوا ہے اس سے ہوا کہ پتزڑ ہونے سے پہلے برپ باری ہونے سے نقصان زیادہ اگر پتزڑ کے بعد برپ باری ہوتے تو پیڑ کو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن ابھی پیڑ کو پتے ہیں اس کے اوپر پھلتے ہیں اور اس کے بعد برپ باری ہوتا تو پیڑ کا بھج بڑھ گیا اور وہ سب پیڑ ٹوٹ گئے ہیں ہاں وہ تو ہائی ہے کیونکہ ایک تو موبائل یا انٹرنیٹ سب بند ہے ان کو پتا نہیں کہ بہار دیش میں کیا چل رہا ہے بہار دیش میں پتا نہیں لوگوں کو کہ وہاں کیا چل رہا ہے تو ہم نے مارکیٹنگ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ آج کشمیر کے ساتھ جو بیٹی ہے کشمیر کے سانوں کے اوپر یا کشمیر کے جنتا کے اوپر جو بیٹی ہے اس سے پر دیش کے کوئی دکھ ہے اور ہم یہ چاہتے کہ وہاں بھی سکھ شانتی رہے اس لئے ہم کوشش سب کو کرنا چاہیے اور مجھے ایسا کہیں بھی دیکھا نہیں نہ کئی آتنکوادیوں کو سمرتم نہیں دیکھا نہ کئی پاکستان کا سمرت کوئی مجھے بیلان ہم تو پورے ریموٹی ایریا میں گھومتے رہتے ہیں کھڑا کیا گیا ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے دل میں تو آج بھی میں نے کئی لوگوں کو پوچھا کیوں میں پاکستان کے بارے میں آپ کی رائکہ ہے وہ بولے کہ وہاں تو بہت آفیم چلتا ہے وہ چلتا ہے وہ چلتا ہے ہم نہیں چاہتے وہ پسند نہیں کرتے کیونکہ مجھے یہ ایک بھی شرابی نہیں ملا بہت ہی ہے وہاں کچھ کوئی شرابی نہیں ملا کوئی چرشی نہیں ملا پتہ نہیں ہے کیا گورنمنٹ نے ڈیسین لیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جانے کی ہمت کرے گا پتہ نہیں کیا سرکار کر رہی ہے لیکن ہم نے سمجھ میں نے پا رہے ہیں لیکن ہم نے وہاں لوگوں کو ایساس دیا ہے خاص کر کے جو ہمارے سرد فاؤنڈیشن پونا کے جو سنجھے نہار کا سرد فاؤنڈیشن ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اور ان کے بہت سارے پھولورز ہیں وہاں کے لوگوں کے من میں سرد فاؤنڈیشن کے بارے میں بہت عزت ہے وہ بھی وہ نہیں دیکھا سر آپ لوگ کی اتنی بڑی اورگنائزیشن ہے تو کیا آپ لوگ سرکار کے کسی رمائندے سے یا خود پردھان منطری سے ملیں گے کہ یہی بات آپ ان سے کہیں گے کہ ایسا آپ لوگوں نے کیا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے ہوا کیا ہے کشمیر کا حالات صدارنے کے لئے اگر سرکار ہم ہماری مدد لینا چاہتے ہیں تو ہم بیشک کریں گے کیونکہ یہ دیش کا کام ہے دیش کے مدد کرنا ہماری جمعہ در یہ ہے اگر سرکار نہیں چاہتے ہیں تو نہیں کریں گے ہم اپنے لیول پر جو کچھ کرنا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ ابھی یہ کسان ڈیلیگیشن کسمیر میں گیا تھا اور وہاں کے حالات بہت خراب ہیں کسانوں کا فصل کی بربادی ہوئی ہے سیب کے علاوہ دوسرے جو سوخہ میوہ ہیں کیسر ہے اس کا بھی بربادی ہوئی ہے صرف وہ دھان کو بچا پائے مائیگرینٹ ورکر تھا وہ حالات کا تگا جا کے چلتے واپس آگے اور کام کرنے کے لئے وہاں مزدور کا بھی ہبھاؤ رہا تین سو ستر دھارہ جو ختم کی ہے اس سے جو ہم نے وہاں دیکھا ہم نے جو آنکھوں سے دیکھا کسی سے پوچھا نہیں وہ بادم بتائیں گے آنکھوں سے دیکھا ہر کوئی سہمہ ہوا ہے گلیاں ہیں سڑکیں ہیں دیوار ہیں آواز نہیں کمپلیٹ سائلینس ہے کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے ہم نے کوشش کی بات کرنے کی کسی کسی بوزرگ نے جو انوبہوکاری تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیا پوچھیں گے ہم انڈیا میں خود سامل ہوئے تھے کسی نے ہم کو بلائے نوتا نہیں دیا تھا ہم اس لئے سامل ہوئے تھے کہ انڈیا میں ڈیموکریسی ہے سیکلریزم ہے پاکستان نے اسلام کو اپنا راج دھرم گوشت کیا ہم کسی میریت اس بات میں بشواس کرتے ہیں کہ دھرم بیاکتیگت جیون کا ماملہ ہے ساماجیک جیون میں راجنیتیک جیون میں ہم سب کو ملجل کر رہنا چاہیے اسی لئے ہم انڈیا میں سامل ہوئے تھے لیکن ہمارا ہمارا بشواس کھو دیا ہمارا بشواس کھو دیا جس ہندوستان میں ہم سامل ہوئے تھے آج ہمیں لگتا ہے وہ ہندوستان نہیں ڈیموکریسی نہیں ہے ہم کو مکھ منتری جیل میں ہیں میرا کیا ہو کہا تھے اوپر سے کوئی کبھی کبھی لوگ کوئی آتے ہیں سننے کے لیے تو آگر ہم ان کو کہتے ہیں تو کسی وقت ہم کو اٹھا لیا جائے تو یہ جو حالات ہیں وہاں بہت خراب حالات اس کا جمعہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تین سو ستر اور ساتھ میں پہتیس جو بھارت کسی ایک سرکار نہیں انٹائر انڈیا جو بھروسہ دیا تھا یہ بھروسہ توڑ دیا یہ جو تین سو ستر اوٹونومس ہے میں ابھی آپ کو ایک ادھان دیتا ہوں میں ہریانہ سے آتا ہوں ہریانہ میں ابھی جو چوناؤ کے بعد سرکار بڑی ہیں بی جے پی اور جے جے پی بڑی ہیں جے جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم سیونٹی فائی پرسنٹ جو نوکری ہے وہ ستھانیے لوگوں کو دیں گے بی جے پی ایگری کر گی نوکری نہیں ہے لیکن گومراہ کر رہے ہیں لیکن دوسری بات میں کہہ رہا ہوں یہ پی چتر پرسنٹ ستھانیے کو دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک روزگار کے معاملے میں ایک سپیسل سٹیٹس دے رہے ہیں آپ یہی تو سپیسل سٹیٹس تھا تین سو ستر آپ دوگلہ آچرن کر رہے ہیں آپ دوگلہ آچرن کر رہے ہیں بھارت سرکار اور ایک بات دیکھیں گے صرف ہندوستان کے ایک ہی راجے میں بھومی صدار اندولن سکسس مل ہوا تھا سترہ اکٹوبر انیس سو پچاس کو جو اس وقت کے کسویر کے پردھان منتری تھے شیخ عبداللہ تب پردھان منتری کہا جاتا تھا شیخ عبداللہ نے جو بڑے بڑے زمیندار شاہی تھی اس کو ختم کیا 22.75 اکڑ سے زیادہ زمین کو ہی نہیں رکھ سکے گا اس کے چلتے جتنا بھی وہاں یہ کاسٹکار تھا وہ کسان ہو گیا زمین کا مالک ہو گیا آج وہ خوش آل ہے آج وہ خوش آل ہے اب یہ جو تین سو ستر کو ختم کریں گے تو امبانی نے کہا ہے کہ ہم سپیشل ٹاسک فورس بڑا کر جا رہے ہیں تو ان کو ڈر ہے جیسے یہاں زمینوں کا ادھی گھن ہوا ہے وہ جانتے ہیں تو ایسے ہمارے یہاں بھی پیسہ پھینکا جائے گا جمینوں کا ادھی گھن ہوگا باگ بگیچوں کے مالک امبانی ہو جائیں گے توریزم ہے جو چھوٹے چھوٹے یہ سکارے ہیں سکارے ہیں جو جیلم میں چلتے ہیں ہم نے فوٹو لیا ان کے دیکھا ہے وہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں ان کا مالک امبانی ہو جائے گا ہم ہم جو چیمبرز و کومرس کے لوگوں سے ملے اگر بڑی پونجی بڑی پونجی یہاں کوئی نہیں آ رہی کوئی نہیں آ رہی یہ تو صرف جہاں سے ہے تو یہ تین سو ستر کو جنہوں نے ختم کیا ہے وہ صرف وہاں کے لوگوں کو ناراض نہیں کیا بلکہ وہاں ڈیموکریسی سے کو سے ہٹ کر جو الگاووادی الگاووادی لوگ ہیں یا جن کو ٹیوریزم کہتے ہیں یہ اس کو بڑھاوا دے گا اور پاکستان جو ہمیشہ سے 1947 سے وہاں جو گسپیٹ کرتا آ رہا ہے اس کو اس کو بھی موقع ملے گا جب انڈیا کی فوج چوبیس اکٹوبر کو کس میر گئی تھی 27 اکٹوبر کو یہ سندھی پتر ہونے کے بعد گئی تھی ملٹری کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا کس میر کے لوگوں ان کے ساتھ مل کے لڑے تھے ان کے ساتھ مل کے لڑے تھے آج یہ بھارت سرکار کے کارناموں کے چلتے وپریت حالات پیدا کسی بھی